بعضہ وقت ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دل بغیر کسی وجہ کے پریشان ہوتا ہے بغیر کسی وجہ کے یہ جو ہے خفہ خفہ رہتا ہے اور آپ یقین جانے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس کال کے بعد انشاءاللہ آپ کا دل جب خفہ اور پریشان بھی ہوگا تو آپ سکون میں حسوس کریں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم محسوس کروکے تمہارا دل بے وجہ بے چین ہے تو تم یہ یاد کر لینا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں اپنے عرش پر یاد کی ہوئے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں اپنے طرف بولا رہا ہے وہ عرش جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ابھی تک لکا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے وہ عرش آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں جنت اور دوزخ دونوں کا ذکر ستتر مرتبہ سیونٹی سیونٹی ٹائمز آیا ہوا ہے جبکہ سزا کا ذکر ایک سو سترہ مرتبہ سیونٹی ٹائمز آیا ہوا ہے اور اللہ کی معاف کرنے کا اللہ کی رحمت کا جو اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کو بخشتے ہیں اس کا ذکر جو ہے دو سو چونتیس مرتبہ یعنی ٹو ترٹی فور ٹائمز ہوا ہے تو کتنا کریم وہ رب ہے کتنا عظیم وہ رب ہے اور کیسا وہ رب ہے کہ جب آپ کے دل بے چین ہو ہمیشہ یہ بات اپنے سامنے یاد رکھنا کہ مجھ سے میرا رب ملاقات کرنا چاہتا ہے مجھ سے میرا رب بات چیت کرنا چاہتا ہے تو جب بھی پریشان ہو جب بھی مایوس ہو چھوڑ دنیا کو چھوڑ دنیا کے لوگوں کو مسلح بیچاؤں اور اس رب سے بات کرو جو اتنا غفور اور رحیم ہے